یرمیان اس کا بتیس باب وہ کلام جو شاہِ یہودہ صدقیہ کے دسویں برس میں جو نبوکت نظر کا اٹھارمہ برس تھا خداون کی طرف سے یرمیان پر نازل ہوا اور اس وقت شاہِ بابل کی فوج یرشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی اور یرمیان نبی شاہِ یہودہ کے گھر میں قید خانہ کے سہن میں بند تھا کیونکہ شاہِ یہودہ صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تُو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہِ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اور شاہِ یہودہ صدقیہ قصدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور شاہِ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور اس سے روبرو باتیں کرے گا اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا اور جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا خداون فرماتا ہے ہر چند تم قصدیوں کے ساتھ جنگ کروگے پر کامیاب نہ ہوگے تب یمیہ نے کہا کہ خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا ہنمیر تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو عطود میں ہے اپنے لئے خرید لے کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے تب میرے چچا کا بیٹا ہنمیر قید خانہ کے سہن میں میرے پاس آیا اور جیسا خداون نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو عطود میں بنیابین کے علاقے میں ہے خرید لے کیونکہ یہ تیرا معروسی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے اسے اپنے لئے خرید لے تب میں نے جانا کہ یہ خداون کا کلام ہے اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں ہے اپنے چاچا کے بیٹے ہنمیر سے خرید لیا اور نکت ستر مشکال چاندی تول کر اسے دیری اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی سو میں نے اس قبالہ کو لیا یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب مہر تھا اور وہ جو کھلا تھا اور میں نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے سہن میں بیٹھے تھے باروک بن نیرہ بن محسیہ کو سونپا اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاقید کی کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے یعنی یہ قبالہ جو سرب مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے اور ان کو مٹی کے برطن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی باروک بن نیرہ کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی اے خداوند خدا دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے جس کا نام خدا عظیم و قادر رب الفاج ہے مشوت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے بنی آدم کی سب رہیں تیری زیل نظر ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے معامل کے پھل کے مطابق عجر دے جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لیے نام پیدا کیا جیسا کہ اس زمانے میں ہے کیونکہ تو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشانوں اور عجائب اور کوئی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی حیبت کے ساتھ نکال لیا اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بیدہ ہے اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے اور جو کچھ تو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا اس لیے تو یہ سب مصیبت ان پر لیا دمدموں کو دیکھ وہ شہد تک آپ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں اور شہد تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کسلیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو اس پر چڑھ آئے اور جو کچھ تو نے فرمایا پورا ہوا اور تو آپ دیکھتا ہے تو بھی آئے خداوند خدا تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لئے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے حالانکہ یہ شہر کسلیوں کے حوالے کر دیا گیا تب خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں کیا میرے لئے کوئی کام دشوار ہے اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو کسلیوں کے اور شاہ بابل نبوکب نظر کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اور کسلی جو اس شہر پر چلھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لئے بخور جلایا اور غیر محبودوں کے لئے تپامن تپائے کہ مجھے غزبناک کریں کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ اپنی جوانی سے اب تک فقت وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے عمال سے مجھے غزبناک ہی کیا خداوند فرماتا ہے کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا آج کے دن تک میرے کہر اور غزب کا باعث ہو رہا ہے تاکہ میں اسے اپنے سامنے سے دور کروں بنی اسرائیل اور بنی یہودہ کی تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور عمراء اور کہنوں اور نبیوں نے اور یہودہ کے لوگوں اور یرشلم کے بشندوں نے کی تاکہ مجھے غزبناک کریں کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹ کی اور مو نہ کیا ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بروقت تعلیم دی تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروحات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں اور انہوں نے بال کے انچے مقام جو بن حنوم کی وادی میں ہے بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو مولک کے لیے آگ میں سے گزاریں جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروح کام کر کے یہودہ کو کنے گار بنائے اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو تلوار اور کال اور وبا کے وسیلہ سے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیس و غزب اور کہرے شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا اور اس مقام میں واپس لوں گا اور ان کو امن سے عباد کروں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے اور میں ان سے عبدی اہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آوں گا اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں ہاں میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا اور یقیناً دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائی عظیم لائی ہوں اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے وہاں نہ انسان ہے نہ ہیوان وہ قسطیوں کے حوالے کیا گیا پھر کھیت خریدے جائیں گے بنیابین کے علاقے میں اور یرشلم کے نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپیہ دے کر کھیت خرید دیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواں ٹھہرائیں گے کیونکہ میں ان کی اسیلی کو موقوف کر دوں گا خدا اندھ فرماتا ہے موسیقی